تیک ٹی وی اپڈیٹس یو اپوڈ کرونا سچویشن این کانیدا اور آراؤنڈ دے گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن این ہندی اینڈ اردو اونلی ایڈ تیک ٹی وی اونٹیریو کے پریمیر کی رہائشکہ کے باہر سے چاکو برداشخ گرفتار پریمیر نے آفیسر کی تیز رفتار کاروائی اور بہادری کا شکریہ دا کیا واقعے میں کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا کینیڈا اور چین کے تعلقات میں ایک بار پھر کشیدگی ٹوڈو کہتے ہیں کہ چین میں اوئی غوروں کے مقابلے کو کینیڈا کے مقامی افراد سے نہ جھوڑا جائے چین کا کہنا ہے کہ کینیڈا اپنے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف فرضی بند کرے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں معمولی کمی مریضوں کی مشمی تعداد چودہ لاکھ دس ہزار دو سو چھے تک جا پہنچی ہلاکتیں چھبیس ہزار ایک سو پچپن ہو گئیں ٹورنٹو میں پولیس کا منشیات کے سمگلروں کے خلاف بڑا آپریشن پولیس کی جانب سے منشیات کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی کاروائی قرار دیا گیا ہے پکڑی جانے والی منشیات کی مالیت اکسٹھ میلین ڈالر ہے افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاق جاری افواج کے انخلاق کے لیے دنیا کا سب سے بڑا کارگو ہوائی جہاز کابل پہنچ گیا بھاری جنگی سازو سمان لے کر جمرات کی سہ پہر افغانستان سے روانہ ہوگا دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد اٹھارہ کروڑ کے قریب کورونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویرینٹ بانوے ملکوں تک پھیل گیا بھارت میں تین ماہ میں پہلی بار ایک دن میں پچاس ہزار سے کم کیسز ریپورٹ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین صوبے انٹیریو کے پریمیر ڈک فورٹ کی رہائشکہ کے باہر سے چاکو بردار شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین صوبے انٹیریو کے پریمیر ڈک فورٹ کی رہائشکہ کے باہر سے چاکو بردار شخص کو گرفتار کیا گیا انٹیریو کے پریمیر ڈک فورٹ کے دفتر نے تذدیق کی ہے کہ پیر کی رات پریمیر ڈاک پورٹ کے ایٹو بی کوک کے میں گھر کے باہر ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو قصہ والا چاکو چلا رہا تھا پریمیر آفیس کے ترجمان کے مطابق وہ شخص پریمیر کے مظفاتی گھر کے باہر آیا اور چیختیں چلاتے ہوئے دھمکیاں دینا شروع کر دی جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ او پی پی کا ایک افسر موقع پر تھا اور اس شخص کو فوراں گرفتار کر لیا انہوں نے کہا کہ پریمیر نے افسر کی تیز رفتار کاروائی اور بہادری کا شکریہ دا کیا جس کے نتیجے میں اس واقعے میں کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پچھلے سال کے دوران فورٹ کا گھر متعدد مظہروں کا مقام رہا ہے گرفتار ملزم پر خطرنا مقصد کے لیے ہتھیار رکھنے اور پانچ ہزار ڈالر سے کم کی جائدات کو نقصان پہنچانے کے گیارہ الزمات ہیں کنیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کے ساتھ کنیڈا کے پریشان کون تعلقات اور چین میں اور اغوروں کے معاملے میں بنیادی فرق ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کے ساتھ کنیڈا کے پریشان کون تعلقات اور نسلی مسلم اغوروں کے خلاف چین کے نظامی استحصال اور انسانی حقوق کے خلاف برزی میں بنیادی فرق ہے ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا جانتا ہے کہ مقامی لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں لیکن اس کے پاس سچائی اور مفہمت کمیشن تھا اور وہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ چین یہ تصدیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہے ان کے یہ تفسریں منگل کو سویزر لینڈ میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل میں کینیڈا اور چین کے درمیان سفارتی تصادم کے چند گھنٹوں بعد سامنے آئے ہیں جنیوہ میں اقوام متحدہ میں کینیڈا کے سفیر لیسلی نارٹن نے چوالیس ممالک کی جانب سے ایک بیان پڑھا جس میں چین پر زور دیا گیا تھا کہ وہ فوری بامائنی اور بے لگام رسائی کی جوازت دے تاکہ آزاد مبسرین اس کی مغربی سنگ کیانگ خطے کا دورہ کر سکے اسی اجلاس میں چینی آلچی جانگ دوان نے کینیڈا سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے اس بیان کی حمایت آسٹریلیا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، اسپین اور امریکہ سمیت دوسرے ممالک نے کی کینیڈا میں کورونا وارث کے سبب سب سے زیادہ حلاقتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چہتر ہزار بچاندے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں معمولی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے ملک بھر میں کورونا کیسز چودہ لاکھ سے تجاوز کر گئے کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ دس ہزار دو سو چھے تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں چھبیس ہزار ایک سو پچپن ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ تہتر ہزار آٹھ سو نواسی افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ بیالیس ہزار سات سو چانسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد نا ہزار بیاسی ہے آنٹیریو صوبے میں حکومت کی جانب سے ویکسینیشن مہم کو مزید تیز کرنے کے لیے معذور اور بزرگ افراد جنہیں نقل و حمل کے لیے مسائل کا سامنا رہتا ہے انہیں ویکسینیشن سائٹس پر لے جانے کے لیے منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے جس کے لیے تین اشاریہ سات میلین ڈالر خرچ کیے جائیں گے کینیڈا میں کورونا وارث کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چہتر ہزار پچانوے ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو پچانوے تک پہنچ چکی ہے کینیڈن صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے میں دو لاکھ اکتنس ہزار چار سو چھہتر افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار دو سو نوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ سینٹالیس ہزار ایک سو ستاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو تعداد ہے ٹورنٹو میں ایک سٹھ ملین ڈالر سے زیادہ مالیت کی کوکین کرسٹل میت اور چرس پکڑی گئی ہے جسے ٹورنٹو پولیس اب تک کی سب سے بڑی منشیاد سبتی قرار دے رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹورنٹو میں ایک سٹھ ملین ڈالر سے زیادہ مالیت کی کوکین کرسٹل میت اور چرس پکڑی گئی ہے جسے ٹورنٹو پولیس اب تک کی سب سے بڑی منشیاد سبتی قرار دے رہی ہے اس کاروائی میں بھی سفراد گرفتار ہوئے ہیں چھے ماہ تک جاری رہنے والے پروجیکٹ بریسہ کے تحت چھے ماہ کی تحقیقات میں میکسکو سے کالیفورنیا اور پھر ٹریکٹر ٹریلرز کے ذریعے کینیڈا میں کوکین اورکسٹرل میت کی درامت پر خور کیا گیا ملزمان نے مبینہ طور پر آنٹیریو بارڈر کراسنگ کے ذریعے بڑی مقدار میں منشات کینیڈا منتقل کی ٹورنٹو ڈرگ سکوارٹ کے ایکٹنگ انسپیکٹر اسٹیو پورٹس نے کہا ہے کہ نیٹورک کے طریقہ واردات کا پتہ لگانا اور ان کو پکڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ یہ نیٹورک تیتالیس سالہ بریٹش کولمبیا کے ایک شخص نے بنایا تھا جو اس معاملے کی تحقیقات میں ایک اہم منظم کے طور پر نامزد ہے مائی میں پولس کی جانب سے ٹرونٹو اور جی ٹی اے سرنیا لندن گلز کچنر مانٹریال ہالی فیکس سری کالگری اور وینی پیک میں پیتیس سرچ وارنٹ عمل میں لائے گئے انہوں نے مبینہ طور پر چار سو چوالیس کلو گرام کوکین ایک سو ستاون کلو گرام کرسٹل میں چار سو ستائیس کلو گرام چرس اور تین سو آکسی کارڈون گولیاں ضبط کی اور نو لاکھ چیہ سٹھ ہزار ڈالر کی رقم بھی پرامت کی پولیس نے پانچ ٹریکٹر کریلر سمیت متعدد دیگر گاڑیاں ضبط کی جن میں مرسیڈیز جی ویگن بھی شامل ہے پولیس حکام نے نومبر دوہزا بیس میں شروع ہونے والے اس آپریشن میں شامل تمام تفتیش کاروں کی تعریف کی ہے دنیا کا سب سے بڑا اور بھاری سامان لے جانے والا کارگو ہوائی جہاز آج سب اغوانستان کے دار الحکومت کابل پہنچ گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا سب سے بڑا اور بھاری سامان لے جانے والا کارگو ہوائی جہاز آج سب اغوانستان کے دار الحکومت کابل پہنچ گیا ہے جو اطلاعات کے مطابق بھاری جنگی سازو سامان لے کر جمعیرات کی سپہر اغوانستان سے روانہ ہوگا یوکرائنی کارگو ائرلائن کا انتونو انٹو ٹو فائف ماریا کارگو جہاز گزشتہ رات یوکرائن کے کیو انٹرناشنل ائرپورٹ سے روانہ ہوا تھا یہ خصوصی فلائٹ اے ڈی بی تھری فائف نائن ایف اغوانستان کے مقامی وقت کے مطابق آج صبح تین بچ کر چوالیس منٹ پر کابل انٹرناشنل ائرپورٹ پر اترا ایوییشن کی آن لائن ویب سائٹ کے مطابق دسمبر انیس سو اٹھاسی میں پہلی اڑان بھرنے والا دنیا کا یہ سب سے بڑا اور بتیس سال پرانا اسٹریٹیجک ہوائی جہاز ہے جس کا کابل آمد اور وہاں سے اگلی منزل کے لیے روانگی کا سرکاری شیڈیول تو جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن ایوییشن سرائے کے مطابق یوکرائن کے سیول ریجسٹریشن یو آر ایٹ ٹو زیرو سکسیرو کا حامل انٹونو اینڈ ٹو ٹو فائف ماریا جمعی رات کی سپہل کابل سے اپنی انکلی منزل کے لیے روانہ ہوگا ذرائع کے مطابق اوانستان سے بیس سال بعد امریکہ اور اتحادی افواج کا انخلاح حتمی مرحلے میں ہیں اور بھاری جنگی سازو سامان خصوصی کارگو تیاروں کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے انٹونو اینڈ ٹو ٹو فائف ماریا بیس اپریل دوہزار اٹھارہ کو پہلی مرتبہ پاکستان کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی پر بھی لینڈ کر چکا ہے اسے انٹونو ڈیزائن بیورو نے انیس سو اسی کی دہائی میں یوکرائن ایس ایس آر کے اندر ڈیزائن کیا تھا اور یہ مرحلہ وار مکمل ہوا اس میں چھے ٹربو فان انجن چلتے ہیں اور یہ اب تک کا دنیا کا سب سے بھاری تیارہ ہے جس کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن چھے سو چالس ٹن ہے اس میں آپریشنل سرویس میں کسی بھی ہوای جہاز کا سب سے بڑا پرو کا نشان بھی ہے کرونا وارس کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویرینڈ بانوے ملکوں تک پہنچ چکا ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق ڈیلٹا ویرینڈ کرونا کیسز میں کمی کی رفتار کو سست کر رہا ہے بھارت میں تین ماہ میں پہلی بار ایک دن میں پچاس ہزار سے کم کیس ٹپورٹ ہوئے مزید جانتے ہیں اس ٹپورٹ میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد سترہ کروڑ نانوے لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ اٹھانوے ہزار ایک سو ساٹھ افراد جان کی باز ہی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سولہ کروڑ چھالیس لاکھ سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ تیرہ لاکھ چالیس ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھے لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو پچھتر تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ چوالیس لاکھ چونتیس ہزار سے زائد متاثر ہیں کرونا وارس کی بھارے قسم ڈیلٹا وارینٹ بانوے ملکوں تک پھیل چکا ہے عالمی ادارہ سہت کے مطابق ڈیلٹا وارینٹ کرونا کیسز میں کمی کی رفتار کو سست کر رہا ہے بھارت میں تین ماہ میں پہلی بار ایک دن میں پچاس ہزار سے کم کیسز رپورٹ ہوئے بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ اٹھائیس لاکھ سے زائد ہے اور تین لاکھ نوے ہزار چھے سو اکیانوے افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ اسی لاکھ چھپن ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور پانچ لاکھ چار ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں پرانس میں ستاون لاکھ ساتھ ہزار دو افراد متاثر اور ایک لاکھ دس ہزار آٹھ سو انتیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں ترپن لاکھ اکیاسی ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور انانچاس ہزار دو سو تیرانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں روس میں ترپن لاکھ پچاس ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امواد کی مجموعی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار تین سو سنتالیس ہے برطانیہ میں 46 لاکھ 51 ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور 1 لاکھ 28 ہزار آٹھ ہموات ہو چکی ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں 44 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک علموات 7691 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 4 لاکھ 76882 تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت دیتا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس پہ نوٹیفیکیشن پڈن